السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین جمعہ کے دن آیت الکرسی کا خاص وظیفہ جمعہ کا مبارک دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالی سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالی اس کو قبول کرتے ہیں اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت قلیل ہوتا ہے ناظرین و سامین ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس گھڑی کو اثر کے بعد تلاش کرو ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ اس گھڑی کو جمعہ کے دن اثر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو آج کے دن جو آپ کو عمل بتائیں گے یہ بہت ہی آزمدہ اور کارامد ہے آپ جمعہ کے دن ان عمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جن میں سے چند آپ کو بتاتے ہیں یہ کام آپ اپنے زندگی میں شامل کر لیں خاص طور پر جو مرد حضرات ہیں وہ جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کریں جلدی مسجد جایا کریں امام کے قریب بیٹھا کریں اور خطبہ غور سے سنا کریں اس کا بہت زیادہ عجر ہے اور اس کے علاوہ کم از کم سو مرتبہ جمعہ کے دن درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا کریں آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا کریں اس کے علاوہ آپ نے سرہ کحف کی تلاوت کو اپنے زندگی کا معمول بنانا ہے جمعہ کے دن کوشش کیا کریں کہ آپ سرہ کحف کی تلاوت لازمی کریں اس کا کیا فائدہ ہوگا سرہ کحف پڑھنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اولاد نہ ہونے کے حوالے سے ہے جو وضیفہ آپ کو بتائیں گے وہ جمعہ کے دن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے خاص کر یہ جو گھڑیاں بتا رہے ہیں یہ قبولیت کا وقت ہے آپ اسی طریقے سے آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں آپ دعا مانگیں انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوگی اور جو تمام بے اولاد افراد ہیں جب وہ اولاد کے حصول کے لیے اس طریقہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو اولاد کی نمت سے نوازیں گے یہ چند عامال جو آپ کو بتائیں ہیں اس کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں اس کے بے پناہ فوائد ہیں اب آپ کو عامال بتاتے ہیں کہ جو آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کا اولاد کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کو لازمی کر لیں خاص طور پر بے اولاد افراد اس کے علاوہ وہ تمام افراد کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی نہ کوئی خواہج جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی وہ پوری ہو جائے آپ کو عمل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جمعہ کے دن آخری وقت یعنی اثر اور مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے آئیت الکرسی مسلسل پڑھنی ہے آپ نے بلا تعداد پڑھتے جانا ہے کم از کم پانچ سو مرتبہ آپ نے آئیت الکرسی پڑھنی ہے اور آپ اسے مسلسل پڑھتے جائیں اگر آپ گنتی نہیں کر پا رہے تو کوئی بات نہیں لیکن اس میں تعداد کی کوئی قید نہیں ہے اگر گنتی کرنا چاہتے ہیں تو پانچ سو مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں آپ کے لئے یہ آسانی رہے گی آپ اسے پڑھتے رہیں اور مغرب کی ازام سے پہلے ایک خاص دعا جو آپ نے سوچ رکھی ہے جیسا کہ اولاد کے لئے اس کے علاوہ وہ اور خواہش مند افراد ان کی کوئی حاجت ہے کوئی مسئلہ ہے وہ دعا کریں اور مغرب کی نماز سے پہلے دعا کرنی ہے آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی وہ دعا ضرور قبول ہوگی آپ نے آئیت الکرسی اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کرنی ہے اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے پانچ سو مرتبہ کم از کم اور اس کے علاوہ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھتے رہیں اس کے بعد آپ نے اپنی دعا کرنی ہے یہ عمل کم از کم تین سات گیارہ یا پھر اکیس جمعہ تک آپ مسلسل کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی اسی دوران آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی چاہے اولاد کی ہو چاہے کوئی اور جائز حاجت ہے آپ کی تو انشاءاللہ تعالی آپ آئیت الکرسی کا یہ عمل جمعہ کے دن لازمی کیا کریں گے اثر کی نماز سے شروع کریں اور مغرب تک اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کا اولاد کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے علاوہ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے انشاءاللہ تعالی اسی دوران تین سات گیارہ یا اکیس جمعہ کے دوران ہی انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی اسے آگے بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے اچھی نیت سے آگے شیئر کریں جتنے لوگ اس کو پڑھنے والے بنیں گے آپ کو بھی صدقہ جاریہ ملے گا امید ہے آپ خود بھی کریں گے آگے شیئر بھی کریں گے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنے لئے دعائیں لکھیں دوسروں کی دعاؤں پر آمین لادمی کہیں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ